عارف عمید بھٹی صاحب بھی سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھٹی صاحب آج ٹرانسپیشن میں بھی آپ سے کافی سہر حاصل گفتگ ہوئی لیکن میاں صاحب کی تقریر کے اوپر میں آپ کا ریاکشن ضرور چاہوں گی اس وقت تک تقریر نہیں چوکے ہوئی تھی تو کیسی آپ کو بھٹی صاحب میاں صاحب کی تقریر لگی آپ سمجھتے ہیں کہ واپسی کے حساب سے بڑی ویل پرپیرڈ قسم کی تقریر تھی یا پھر ایک کامپرمائزڈ تقریر لگی آپ کو سہر حاصل تو گفتگو نہیں بسم اللہ الرحمن اللہ حاصل گفتگو ہی کیونکہ پاکستان میں سچ کہنا اتنا ہی جرم ہے کہ جتنا بغیر بھی دیکھ امریکہ جانا خیر یہ تو سلسلے چلتے نہیں بزارش ہے کہ تقریر بہتر تھی اس میں دو رائے کوئی نہیں لیکن بے ترقی وجوخات کی کیا محترم نوازی صاحب نے اپنی اشلا کی یہاں جو چند دن پہلے انہوں نے دو اے ہم اداروں کے میں تو اب اداروں کا نام بھی نہیں دیتا کہ ان کے الزام نہ بھی کرتے نام لے کے کہاں سوچ جائی سیبان کو کہتا نہیں چھوڑوں گا اس کے والا آپ کو یاد ہوگا کہ سیبان شریف کو رات و رات اگلے دنی واپس جانا پڑا تھا یا اس میسیج نے کام دکھایا کیونکہ جو میاں صاحب کے قریبیوں لکے ہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب 12 سوپر 99 نہیں بھولتے اور دوزار فترہ نہیں بھولتے وہ کہتے ہیں میں نے ان کو انتقاب میں لینا لیکن بظاہر میرا خیال ہے آج انہوں نے اپنے سینے میں رکھ کر اپنے اندر چھپی ہوئی آپ کو بڑی مشکل سے روکا لیکن جو انہوں نے تقریر کی وہ بہرال ٹھیک تھی اگر وہ پریکٹیکلی اسی پہ جاتے ہیں تو پاکستان میں جمہوریت اور سیاسی استقام اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ اختلافے رائے رکھیں لیکن نفرتے پیدا نہ کریں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب محترم نواز شریف صاحب آئے ہیں انہیں بی بی آئی پروٹوکول ملا ہے کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہی انوائرمنٹ ہے کیا صاحب شواف الیکشن کے لیے ہیں کیونکہ اس وقت تو بڑی تعداد میں سیاسی لیڈران جیلوں میں ہیں ورکرز جیلوں میں ہیں تو کیا یہ سب کے لیے ان کی یہی خواہش ہے دیکھیں ان کی دل کی تمنہ کا تو مجھے نہیں پتا تمنہ ایک ادا کارا تھی اللہ بکشی ان کے درجات پلند کرے وہ بات پا گئی ہے لیکن ان کے جو آج گفتگو تھی اس میں انہوں نے تحریک کے انصاف کے امیران حضر کا نام لے کے کہا میں نام نہیں لینا چاہتا حل کیسی انہوں نے اپنی پرانی چونچ رہلائی کہ تمہیں پتا ہے نا کہ ہمارے حلاف دھنما کس نے کرایا کس نے کرایا وہ اگر لفظ کو یہ قاضح آگے پیچھے ہو سکتا اسے درگدر کر دی جیگا اور دوسرا وہ کون ہے وہ کون ہے تین لفظ ہیں یہ بڑے اہم لفظ ہیں کون والا انوارٹڈ کاما اس کی ایک بڑی بڑی حصی ہے میں وہ آپ کے پروگرم میں بتا نہیں سکتا جو نواز شریف اور اس کے چہنے والوں میں فاصلیں پیدا کر دیتا ہے اب اس میں ان کے اندر چھپی ہوئی وہ چیز تھی لیکن اللہ کرے کہ وہ نہ ایسی گفتگو کریں کیونکہ شباز شریف نے گرنٹی دی ہوئی تھی اور مبینہ طور پر مبینہ طور پر لندن پلان بھی یہی تھا کہ اگر نیا صاحب نے جو لندن کچھ عرصہ پہلے کیا تو یاد رکھ لیں اکیس کے بعد چوبیس بھی آنی ہے یا منگل بھی آنی ہے وہ ابھی تاریخ مقدمہ بیل ہے کہ اس ختم نہیں ہوا لیکن اگر میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں شیاسہ تو جہور یہ دونوں مضبوط ہوں تو انہیں اپنے ساتھ ساتھ ہداروں کو ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک انوائرمنٹ رکھنی ہوگی اچھا بٹی صاحب بٹی صاحب صاحب نے پھر آج یہ بھی تو کہا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں ریاستی ادارے ان کو سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل کے تمام ستنوں کو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم ملک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں دیکھیں بات تو انہوں نے بہت اچھی کی مدرشاہ کرتا تھا اے پرنڈ کھالاں کے دکار نہ مارا بات اچھی ہے لیکن دکار پھر بھی آجاتا ہے ادار پورے کا پورا گاؤں کھاؤ کیا وہ اداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیا اداروں کی اہمیت کو مانتے ہیں کیا وہ سیاسی جماعتوں میں میرا خیال تھا انہیں آج اچھی تقریر تھی کرون بھی بیٹھا تھا وہ لیکشن کا بھی مطالبہ کرتے اور اس لیکشن کمیشن نے جو نوے دن پر لیکشن نہیں کرائے اس کے خلاف بھی کہتے تھے اس کے خلاف یہ آتیکل سکس لگے دیکھیں میرا صاحب بھی آج کی تقریر کو ایک اچھا سٹیپ کہا جا سکتا ہے لیکن کیا وہ یہ انوائرمنٹ جو آج انہیں وی بی آئی پی پروٹوکول ملا وی بی آئی پی سے بھی آگے کون سا ہوتا ہے جتنے مرضی وی بی لگا دے نہیں بس اتنا ہی کافی ہے سمینہ کیونکہ ہماری بات پر ہمارے دوست اکثر ہم سے آج کل ثبوت مانگنے لگ پڑتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ نواز شریف یہاں سیاسی دیگر جماتے انہیں مل کر بیٹھ کے پاکستان میں صاف شفاف الیکشن یہ تو سب بات کر رہے ہیں کہ بلکل اس سے پہلے ایک انوائرمنٹ ہوئے چاہتے ہیں کہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ ٹیمپو برقرار رہے گا کیا پاکستان مسلم لگنون اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی میرے خیال میں تو یہ سیاسی الیکشن تھا یہ دو تین لوگ بیٹھ کے فیملی کی باتیں نہیں کر رہے تھے کہ یہ لیکشن کا کہنا انہیں چاہیے تھا یہ چہدیم بات ہے وہ بھائی وہ ساری اپنی تحریفیں کرتے رہے کہتے رہے دو دار سترہ میں ساٹھ روپے تین تھا تو جب بے نظیر کی قومت دو دار نوے کارنوے میں تھی تو یارہ نوے پیٹرول تھا تو یہ کونسی بات ہوئی آپ جو اٹھارہ ماہ سے اس ملک میں ظلم و ستم و اور انتقامی کاروائی ہیں اور یہ اگر ان کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا یقیناً غلط ہوا میری واقعی سیریسی آج ہوا جب باپ اور بیٹی کا ایک رشتہ خصوصاً محترمہ مریان وآلہ صاحب نے باپ سے گلے مجھے بھی بڑی تقریف ہوئی ہر باپ ہونے چاہیے بیٹی تھی پھر انہوں نے کہا میں گرجم جاتا ہوں تو میری پہلے والدہ وہ سی تھی اللہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے یہ بھی سوچنا چاہیے عمران ہاں بھی ڈیالا جیل میں باپ گیا اس کی بھی بہنیں ہیں بہنیں بیٹییں ہوتی ہیں اور پاکستان میں پی ٹی آئی کا اس وقت کوئی ایک لیڈر سارکن گھر میں نہیں رہ پا رہا دونجو تھی انہیں نہیں پتا یہ سیاسی باتیں دیکھیں اپنی تعریف کریں اچھی بات ہے اداروں سے انہوں نے نیٹ کرائے یہ اس سے اچھی بات ہے کیونکہ ان میں نقصان ان کا ہونا تھا پہلے انہوں نے تین دفعہ ٹکر مار کے دیکھ لی اس کا نگلٹ اب ان کی تقریر میں کمپیر رہے بہتر ہو لیکن عمل مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے نہایت قریب جاتی ہورا کہ میری ایک دو سے بات ہوئی میں کہاں ہی آج تو میاں سامنے اچھی سینے تقریر کی ہے شکر ہے کہ وہ اداروں کا نام نہیں لی کہتے ہیں سر شاہی قلعہ میں جب تھے کو دو گھنٹے بنا رہے تھے دعا کریں کہ وہ بعد رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے حکومت ملی یہ مبینہ اطلاع ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور سترہ سے کروں گا اگر وہ اسی طرف گئے اور یہ الیکشن کی انوائرمنٹ یہ سیاسی جلتا تھا منارہ پاکستان سرکس نہیں تھی کہ اگر فیملی کی بات ہوئی ان کی بیٹی کا دکھ درد سمجھ تو مریم کہہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو لیکن آپ نے اگر صاحب شوافل ایکشن نہ کرایا تو اس ملک میں عمل نہیں ہو سکتا یہ بات اب لکھ لیں اور بڑا مشکل ہے کہ نواز شریف جو پلی لیول پلیر کرنے لیے جو پروٹوکل مانگ رہے ہیں وہ پیپل پارٹی ملانا فضل الرمان اور پی ٹی اے کے لیے بھی چاہے وہ تو کافی چیزیں نظر آئی ہیں لیکن ایک اچھا سٹیپ ہوا تو ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے چاہیے صاحب نے مجھے ایک دفعہ لتیفہ سنایا چاہیے صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں جس کا ذکر بھی ملان صاحب نے بھی کیا کہ معیشت کا کوئی روڈ باب تو نظر نہیں آیا کہ آپ کس طرح سے کریں گے کیسے بحال کریں گے معیشت کو اور سولہ مہینے کی کارکردگی میاں صاحب میاں شہباز شریف صاحب کی وہ بھی اور اس سے پہلے بھی شاہد خاکان عباسی صاحب بھی ان کے اپنے ہی وزیر آزم تھے تو میاں صاحب کے بعد بھی پی ایم ایل این کی دو حکومتیں دو وزیر آزم کم از کم آ چکے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں تو بلکل ان کی آداشت میں کہیں ہیں ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف کہیں ہیں کہ میں تھے وزیر آزم ہے ہی نہیں سی تو ساغڑار صاحب کہیں کہ میں تھے ہمیں کچھی مچھی کھیل رہا سی میں نے کی بات ہے سی کہ میں وزیر آزم نہ ہوئی سا یہ جو کارکردگی ہے شہباز شریف صاحب کی صاحب وزیر آزم کی جو ان کے چھوٹے بھائیں ہیں اور ان کی اپروول سے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے سربراہ تھے وزارات عزمانہ نے لی اور ان کے اپنے ہاتھ سے مقرر کردہ وزیر خزانہ ان کی کارکردگی میاں صاحب کو ہانٹ کرے گی اور آگے بھی اگر وزیر آزم بنیں گے تو میں نے خیال اسحاق دار صاحب بھی وزیر خزانہ ہوں گے وہ اسی لئے وہ ڈیسور کی ہے سولہ ماہ کی حکومت جس میں عرب و ربے کے مقدمات ختم ہوئے جس کی وجہ سے آج نوازی سب پاکستان تصریف لائے اور نہیں کرتے تو کیا وہ اپنے بھائی سے لہتگی کا اظہار نہیں کر رہے مبینہ طور پہ کیا وہ نگران حکومت جو پیپل پارٹی کے مگول تو سلسل ہے نون لیکہ کیا پٹی صاحب ہوتے ہیں کہہ رہے نے وہ چھوٹا سی ہوتے کو غلطی ہوگی تو اسی محنود دس ہونا میں کر دینا وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے نہیں وہ ایک کوئی اب انہوں نے اپنی مرضی کا سیکسی لگایا بزار سے انہوں نے بنائی ایک سینشن کے لیے وہ آن گئے یہ نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہاں کڑوا کڑوا تو اچھا بٹی صاحب اگر وہ سولہ بہینے جس کو وہ آن نہیں کرتے وہ نہ ہوتے تو آج نوازی پاکستان نہ آتے اسی میں نیاب قوانین میں ترامین کی گئی تمام قدمات ختم کیے گئے اسی ایل کے لوگ ہو گئے اور رات و رات ملدم جنوں میں فرت جنم سے آئے تھی انہیں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ سولہ ماہ میں اس نے سخت فیصلے کر کے میرے آنے کا راستہ ہمار کیا ہے ورنہ چار سال سے تو بندہ پیدر پہنچ جاتا لندن سے پاکستان بٹی صاحب بٹی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سیاست کی منافقت نہیں ہے آپ کو نظر آتی کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی اب کس مو سے یہ کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے کانٹینیوٹی ہے خود یہ ان کے ساتھ سولہ مینے حکومت میں نئے ہیں تو اگر کانٹینیوٹی ہے تو اس نگران حکومت اسی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کی کانٹینیوٹی ہے لیکن اب الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم تو بریو زمہ ہیں ویسے بلاول وزیر خارجہ کے طور پر پاکستان میں رہی نہیں باہر دوروں پہ ہی رہی ہیں جمعیت علبہ اسلام کے منسٹر بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں آپ یہ سو فیصد سیکھ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی بریو زمہ نہیں ہو سکتی ان کی چھپن سیٹیں تھی اگر وہ نون لیگ کے ساتھ نہ آتے تو نون لیگ سو سال بھی پی ڈی ایم حکومت بنا ہی نہیں سکتی تھی پیپلز پارٹی کو سولہ ماہ اور یہ تین ماہ کا جواب دینا ہے ساتھ ادب بلکل سو فیصد آپ نے کہا ہے اب بلاول بھٹو شباشری کی تعریف کر رہے سے دیکھیں ہسٹری دنیا کا کوئی بندہ نہیں بدل سکتا فیوچر کی ہم کر سکتے ہیں لیکن نہایت ادبت رام سے ہونتو سی دسو کہ نواشی میہ سے واقعی بدل دے لیں ادواریں ہم سے نیٹ کرائیں گے گزارش یہ بٹی صاحب دیکھیں آج کی تقریر سے تو لگتا ہے کہ وہ اس دفعہ یہ موڈ بنا کے آئے ہیں کہ واقعی وہ کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے لیکن جو نظر میں تقریر کی تھی وہ کون سا موڈ تھا سر گزارش تو سنو اللہ دایت ہے کسے وقت بھی دے سکتا ہے بٹی صاحب تو سی ہونے چاندے ہو کہ وہ لڑ دے ہی رہن معاملہ یہ ہے کہ اگر سنو یہ تو خوشی ہوئی ہے میں تو چاہتا ہوں میاں نواز شریف ہدایت اللہ رکھ لیا جائے اگر اللہ نے ہدایت دے دیا ہو سکتا ہے اللہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی ہدایت دے دے یہ ہدایت تو میں فیصل چودری کو بھی کہوں گا کہ سب کے لیے ہدایت مانگے با جماعت دعا آج خصوصا جو میاں صاحب نے ایک بات کی میں بھی بچپن صحیح کی کام کرتا ہوں درود شریف پڑھنے کے انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا لیکن درود شریف پڑھنے والا اللہ کی مخلوق کے فضیاتی کر ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا وہ تو رحمت مانگتا ہے